بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس سوڈنٹ ایٹر شکچر اینڈ ایلگوردم سریز کے ساتھ میں ہوں محمد صفدہ ڈوگر سوڈ پچھلے کوئی ویڈیو سے ہم ریکرزین پڑھ رہے ہیں اس کے اندر ہم نے کچھ پروگرام کیا تھے یوزنگ ریکرزین اور کچھ پروگرام ہم نے یوزنگ ریکرزین اینڈ لوپس کیا تھے تو آپ کو کافی سارا ایڈیا ہو گیا ہوگا کہ کچھ کام ہم جو ریکرزین کے تھوڑ کرتے ہیں وہی کام ہم لوپ کے تھوڑ بھی کر سکتے ہیں تو اب question یہ raise ہوتا ہے کہ what is difference between loop and recursion in data structure کہ loop میں اور recursion میں فرق کیا ہے ان دونوں میں difference کیا ہے تو آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ loop میں اور recursion میں difference کیا ہے recursion refer to a situation where a function call itself again and again until some base condition is not reached recursion ایک ایسی station ہے جہاں پہ ایک function اپنے آپ کو خود و خود call کرتا رہتا ہے جب تک وہ base condition پہ نہیں پہنچ جاتا یا اس condition پہ پہنچ جاتا جہاں جس کو ہم نے ملوم کرنا ہے یا جہاں تک اپنے پہنچنا ہوتا ہے جبکہ ایسی point کے against اگر بات کی جائے loop کی تو loop refer to a situation where some statement are executed again and again using loop until some condition is true اور loop میں بھی وہی ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی statement یا set of statement again and again execute ہوتا رہتا ہے جب تک آپ کی loop کی وہ condition جو ہے نا وہ true رہتی ہے اس کا number two point کے اگر بات کی جائے the stack is used to store the set of new local variables and parameters each time the function is call جبکہ recallion میں کہتا ہے جو stack ہے وہ use کرتا ہے اور store کرتا ہے local variables and parameters ہر دفعہ نئے جب function کو call کیا جا رہا ہوتا ہے جبکہ loop کے اندر does not use stack loop کے اندر stack کو use ہم نہیں کرتے اب ایک تو major difference یہ آ گیا number one کہ ایک function اپنے آپ کو بار بار کال کر رہا ہے اور وہاں پہ کیا آ رہا ہے ایک statement اپنے آپ کو بار بار execute کرا رہی ہیں جب تک condition اس کی false نہیں ہو جاتی دوسرے میں یہ ہے کہ stack use ہو رہا ہے جبکہ loop کے اندر stack ہم use نہیں کرتے اگر number three کی پرانے بات کرتے ہیں recursion آتا ہے the size of code comparatively smaller in recursion اگر آپ recursion جو کرتے ہیں تو آپ کا code جو ہے نا وہ small ہو جاتا ہے جبکہ loop makes a code size bigger جبکہ loop کے اندر آپ کا code size جو ہے نا وہ big ہو جاتا ہے recursion is always applied to a function recursion جب بھی آپ use کریں گے اس کو function میں use کریں گے function کے بغیر آپ recursion use نہیں کر سکتے کیونکہ recursion کی definition یہی ہے کہ جب کوئی function آپ نے آپ کو بار بار کال کر رہا ہوتا ہے تو ہم اسے کیا کہتے ہیں recursion کہتے ہیں یہ نہیں کہ function کا کال ہونا ہی recursion ہے جبکہ loop is applied to attraction statement جبکہ loop میں وہاں پہ use کرتے ہیں جب آپ کوئی iteration یعنی کہ کوئی statement نے کوئی چکر کارنا ہو یہ iteration کرنی ہو recursion کا پرابل یہ ہوتا ہے slow in execution recursion execution میں slow ہوتی ہے جبکہ loop کیا ہے fast in execution loop fast ہوتا ہے کسی بھی execution کے لئے اس کے بعد اگلے point پہ آجائیں not all problem have resolve recursion situation ہر problem کے اندر recursion آپ use نہیں کر سکتے جبکہ any recursive problem can be solved attractively اور ہر recursive problem کو آپ loop کے through solve کر سکتے ہیں اس کا نہیں نکل سکتا یہ اتنا efficient نہیں ہے اگر آپ memory utilization کی بات کر رہی یا اس کی speed کی بات کرتے ہیں it is more efficient in term of memory utilization and execution steep loom کر رہے function کا نام fact ہے اس کے اندر ایک formal parameter use کیا ہے کچھ variable لے لیے ایک result if n is equal to zero ہے تو return کر دیں نہیں تو کیا کریں i is equal to n i is less than equal to n ہے اور کیا کرتا جائے result کو multiply کرتا جائے اور اس کے بعد return کر دے گا result اس طرح کے program میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر آپ کو live کر کے دکھا دکھا دکھائے مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ یہ دیکھیں اگر آپ نے اس problem کو recurrence سے through use کرتے ہیں تو چھوٹا سا code جائے جبکہ loop کے اندر اس کا code بہت زیادہ بڑھا بڑھ جائے گا اب یہ پہ دیکھیں function کے اندر function call ہو رہے ہے اور اس طرح جب memory زیادہ use ہو رہی ہو گی تو اس speed بھی slow جائے گی جبکہ یہاں پہ memory 3 use نہیں ہو رہی اور memory speed تیز ہو گی اور execution اور recurrence جو دیکھ لیں کہ آپ کا جندر اس کے اندر آپ دیکھیں گے صرف function use ہو رہے ہے function کے بغیر recurrence کو use نہیں کر سکتے جبکہ loop function کے بغیر بھی use کر سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ کی ویڈیو آپ کو سمجھ آگئے ہوگی میرے ویڈیو دکھنے کے شکریہ تو نیکس لیجے تک بائی اللہ فیض